محمد الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى عزیز صحبیح میرے بھائیو یہ کام ایک محنت ہے موقع محل دیکھ کر کے یہ محنت کی جاتی ہے دوسرا یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے سکھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس لئے اس نکلنے کے زمانے کو اپنے بننے کا زمانہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ ہمارے اپنے آپ کو بنانے کا ہے دوسروں کی ہدایت کا ارادہ نہ کریں اپنے بننے کی نیت کریں تاکہ جتنے کام ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائے کیونکہ دعوت کا کام یہ تو ایک معجون مرکب کی طرح ہے اس میں بہت سارے کام ہیں اس میں دعوت بھی ہے اس میں علم بھی ہے دکر بھی ہے قدمت بھی ہے عبادت بھی ہے حسن معاشرت بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے یہ ساری چیزوں کا نام تبلیغ خالی نکل جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے بلکہ نکل کر کے ان تمام باتوں پر قابو پانا تاکہ زندگی کا یہ کام ہمارے لئے آسان ہو جائے اس لئے ہر کام کو کرنا ہے اور ہر کام روز کرنا ہے حضرت احمد نکلنے وانوں سے فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناو کیونکہ نکلنے کے بعد سارے کام خیر کے ہوں گے آپ کے بعد اور کچھ نہیں ہے باقی سب کام اپنے گھر چھوڑ دی ہے جی ہاں اپنی ضرورت کے راحت کے جو کام تھے وہ چھوڑ دی ہے اب ایک کام یہ ہے گیا تو کہہ اس کام کو روز کرو کیونکہ عمل اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی روز کرے اس کو عمل کہتے ہیں جس کو روز نہ کرے کبھی کرے کبھی نہ کرے جی جائے تو کرے جی نہ جائے یہ کھیل ہے یہ کام کو کھیل بنایا گا اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کی تاثر نہیں ہوتی لیکن جب عمل کو روز کیا جائے گا تو اس کا اثر پڑے گا جی ہاں اس لئے فرماتے تھے کہ نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا ہاتھی بناونا ہر حال میں کام کرنا ہر جگہ پر کام کرنا دعوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں کام کرنا ہر جگہ پر کام کرنا ہر زمانے میں کام کرنا اس سے زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ مزاج بن جاتا ہے کام کا ایک مزاج بن گیا جہن میں جائے گا وہ اللہ کی بات کرے گا جہن میں جائے گا وہ اس کے لئے اپنے راستہ نکالے گا دین کے کام کرنا گا پھر ایسے لوگ جہاں جائیں گے کام کے لئے راستہ بنائیں گے ہمارے ایک ساتھی تھا ماتوک پتے میں تنتقال ہو گیا ایک مرتبہ اس کو مانا نہ سہید کام نے اکیلا بھی جا کسی تقادے کی وجہ سے تو راستے میں کسی اور ایئرپورٹ پر اس کو روک دیا کوئی بات نکلی ہوگی پاسپورٹ میں یا بھی جا میں پاسپورٹ میں انس کو آگے جانے نہیں دیا دوسرا ہوای جہاں تھا نہیں تو جہاں اس قسم کے لوگوں کو روکتے ہیں ہوای جہاں پر ماں روکا تو ان کے جیسے اور بہت سے پیشن در آتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ رکاوٹ ہیں تو ان کو روکا گیا ہے کہ تمہارا اگلا جہاز آبے وہاں تک رہو تو ماشاء اللہ دین کا دائی ہے کہ یہاں تو بہت لوگ مسلمان بھی ہیں اگر مسلمان بھی ہیں اب وہ کیلہ ہے اس نے ملاقات کر کے کہاں تو بہت مسلمان ہے کافی دادہ دے تو اپنی بات چلائی تم یہاں رہے تو تم کو یہاں روکا ہے نماز کے وقت نماز کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو غلط ہی کہ خوش کی محنت پر اب وہاں یہ ہونا کہ نماز باجماز ہونے لگی اب لوگ حیران ہے وہ ائرپورٹ والی کیا ہو گیا کہ وہ ایک عرب آیا ہے اس نے لوگوں کو نماز شروع کر دی کہ لوگ باجماز نماز پڑھنے لگے تو یہ ادائی ہوتا ہے تو جہاں جاوے اپنی بات لوگوں کو حضم کراوے تو یہ مثال ہے ہماری یہ اقیلہ ہے اپنے کام کرے گا تو یہ جب ہوتا ہے جب نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو کہ میرا نکلنے کا زمانہ یہ مشک کا زمانہ ہے یہ میری محنت کا زمانہ ہے یہ میرے کمال پیدا کرنے کا زمانہ ہے تو اس طرح اپنے اندر ہر کام میں کمال پیدا کریں یعنی شیکھنے کی جئی یاد کرنے کی چیزے جائے یاد کریں حمل کرنے کی جاد راحت کے وقت میں راحت کریں کام کے اور میں کام کریں تو یہ ایک مزاج بن جاتا ہے پابند اور مقصد کے تابع مقصد کے تابع ہو جاتا ہے کہ ہمارا مقصد ہے یہ کرنا ہے تو یہ ہماری تربیت کا زمانہ کہلتا ہے اندرہ کے راستے میں نکلنا یہ اپنی تربیت کا زمانہ جس سے مریض اسپلال میں رہتا ہے یہ اپنی صحیحت کی تربیہ ہے کہ ہماری صحیحت کے لئے یہاں رہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے حیش اللہ کے راستے مندے کرنے کے زمانے میں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے انفرادی استعمائی تو زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ حیث دار اس راستے میں پیدا کرنی ہے پھر جاننے کی چیزوں کو جاننا پوچھنے کی چیزوں کو پوچھنا سیکھنے سے سیکھنا یہ ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے اور آدمی اس میں ترقی کرتا ہے اور وہ ہر ماحول میں کام کرے گا ہر حال میں کام کرے گا گریبی آوے تو مالداری آوے تو اس سے صحابہ کرام کہ انہوں نے ہر حال میں کام کیا کام بھی جانتے تھے طریقے بھی جانتے تھے سب سے جانتے تھے ہمارے اندر یہ کام ہے کہ اس میں دعوت بھی ہے اس میں عبادت بھی ہے اس میں علم بھی ہے اس میں ذکر بھی ہے اس میں خدمت بھی ہے سب چیزیں ہیں ایسا ہی عمل ہے اس نے اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھ کر کے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ اصل عمل ہے تو اس لئے بار بار نکلنا ہے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار نکلیں ہر مرتبہ کوئی نئی زید معلوم ہے کہ آپ کو کام گہرا ہے کام بہت اونچا ہے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی شیز نظر آئے گی اس سے فرما ہمارے بڑے کہ بار بار اللہ کے راستے میں نکڑو یا تاکہ ہمارا مزاز بن جا رہے ختم نبوت کی برکسی ہے جن مزاری ہم کو بھی دی اپنی جال سے دیندار بننا اپنے ماہور کو دیندار بنانا دنیا میں دین آوے اس کی فکر کرنا یہ مزاز بنے ہمارا اپنی جانمال کو امانت سمجھنا کہ ہماری جانمال اللہ کے امانت ہے اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کے لئے یہ دی ہے ہمیں عیش کرنے کے لئے نہیں دی ہے اس میں ہم کوئی اجازت دیں کہ ہماری راہات ضرورت بن سی سے ہوتی رہیں اس نے اس کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے ایک سلتا پھرتا مدرسہ ہے تو کریں گے انشاءاللہ وقت برباد نہ ہو عمل فوت نہ ہو جس کا وقت برباد ہوا عمل فوت ہوا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو وہ دھوکے میں آگیا دھوکہ کھایا ہے سمجھے تبلیق اور حقیقت میں نقصان ہوا ہے تو اپنے 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 لکسان سے بچائیں وقت زائے نہ کریں اللہم صلی و صلیم علی نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین ربنا اننا منا خرق لنا دنوبنا وقنا عذاب النار اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک و اقبل بقلوب جمیع المسلمین الى طاعتک اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شئیا فا اذا فعلت ذالک بنا فکنا انت ولینا اللہم احسنہ 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 موسیقی